السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على رسول انشاءاللہ دائم کا خیار رکھتے ہوئے مقتصر ہی انشاءاللہ بیان ہوگا لیکن آپ بھائیوں کی توجہ مرکوز ہے توجہ چاہیے جس طرح میرے مطرم بیان کر رہے تھے انشاءاللہ سیو البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ایک وسیعت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اجتانیبو سب علمو بکات یہ اجتانیبو عمر کا سیکھ ہے اور محبوب پیگمبر اکمیہ انتاز کے اندر فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اکرام سات ایسے گناہ ہیں جن سے اپنے آپ کو تم نے بچا کے حق نہ ہوں یہ کیسے گناہ ہیں کئی ایسے گناہ ہوتی ہیں جن کو اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن یہ سات ایسے گناہ ہیں جن کی معافی اللہ پاک ضرور دیتا ہے لیکن سات میں اس کی سزاہت نیت کے اندر چکھنی پڑتی ہے آپ نے شاید کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہو کیونکہ ہماری اکثریت واٹس آف فیس پوک گوگل اور دیگر سوشل میڈیا پر جو وقت گزرتا ہے نا قرآن پاک کے اندر ہے اظہار الفساد فی الفری والبہر بیما کا ثبت آئی دنناس لوگوں کے اندر جب بھی فتنہ آیا جب بھی مصیبت آئی پریشانی آئی اس کی وجہ یہ تھی بیما کا ثبت آئی دنناس یہ لوگوں کے اپنے گناہ تھے آج مگائی کا رونا ہے آج پھر روزگاری کا رونا ہے آج گربت کا رونا ہے آج مقروض انسان ہو چکا ہے وجہ کیا ہے زہار الفساد فی الفری والبہر بیما کا ثبت آئی دنناس اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ انسان کے اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمائے اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری مصیبتیں تمہاری پریشانی ہیں یہ اس وقت آتی ہیں جب تم گناہ کرتے ہو گناہ اللہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے اللہ انسان کو کیسے تکلیف کے اندر دیکھ سکتا ہے لیکن یہ بنتا پھوٹ اللہ کی نرازگی کا ثبت بنتا ہے لیکن آگے والی بات بڑی قابل گوھر ہے قرآن کے اندر ہے ویعفو انکسیر بہت سے ایسے گناہ ہیں اللہ پاک فرماتا ہے ہم ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں لیکن ساتھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر بنتے کو نقص سزا دیتا ہے ان میں اس سے پہلا گناہ کونٹس ہے صاحبہ اگرام تڑپ اٹھے تھے ان کو اپنے ایمان پر اپنے ایمان پر کتنا بروسہ اور یقین تھا لیکن پھر بھی جن کے لیے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے سارٹیفیٹ مل چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیسے بات کی تھی اللہ کے حبیب وہ ساتھ گناہ کونٹس ہے آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا گناہ یہ ہے اشرف باللہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا وہ بندہ اللہ کی نرازگی اللہ کے عذاب کا سبب بڑھتا ہے آپ پرانے پاک کو پڑھیں بارمہ سپارہ سورہ حود ہے ایک ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کی ہے قوم نو آئی ان پر عذاب آیا پانی کا سلاب کا آیا کس وجہ سے آیا شرک کیا تھا بعد میں ایک قوم آئی قوم آدھ آئی قوم سمود آئی قوم لوت آئی سب سے گناہ ایک ہی تھی اللہ نے سزا بھی دی ہے دنیا کے اندر دی ہے کسی کو پانی کے ساتھ سلاب کے ساتھ کسی کو پاک عدت مصیحہ کسی کو اللہ پاک نے چیک کے ساتھ پاک عدت مرجبہ کسی کو اللہ نے زجرے کے ساتھ دنیا سے مٹا دیا اللہ پاک نے کسی کو کیسا عذاب دیا ہے اوپر لے گیا اللہ اوپر سے نیچے پھینک دیا ہے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا وجہ کیا تھی شرکت ہے ہم نے اس کو ممولی سمجھا ہوا ہے ہم اس کو حمیت ہی نہیں دیتے لیکن یاد رکھنا کچھ قانون کچھ حضابتیں کچھ ایسے حصول ہیں جو ہم بھی توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں تیرا گست ہے کل چودہ گست ہے کل والے دن جو کام ہونے ہے کل والی رات جو کام ہونے وہ آپ بہتر جانتے ہیں اس سے آپ گوھر کریں آپ احران ہوں گے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا ذکر کیا ہے پہلا سی پارہ ہے اللہ پاک کیا فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم انالعالمین بنو اسرائیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ جانتے ہیں اندران ان کو مند سلوہ دی یا بڑی نعمتیں دیں لیکن ان کا رویہ ان کا انداز ان کا طریقہ ہم سے ملتا جو وہ قوم کیسی قوم تھی کہ وہ قوم ظلم کی اندر اپنے آپ کو گوا چکی تھی ختم ہو چکی تھی فیرون وہ سلم ایسا کرتا تھا وَإِنَّ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرَعُونَ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے اس قوم بنی اسرائیل کو فرون سے نجات دی کیوں نجات دی تھی کیونکہ يُسُومُونَكُمْ سُوَالْعَذَابِ وَيُزَبِّحُونَ بَنَاكُمْ وَيَسْتَحُونَ نِسَاءَكُمْ وہ ظالم اتنا تھا جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ بچوں کو ماں کی کوہ سے پکڑ کر زمدہ زبا کر دیتا ٹکڑے کر دیتا تھا لیکن وہ اس قوم ہزاروں کی تداد کے اندر اپنے بچوں کو قربان کرتی رہی وہ فیرون کی غلامی کے اندر زندگی گزارتی رہی لیکن یہ قوم کٹھی ہوئی کہتی ہیں اے موسیٰ اللہ سے وعدہ کر اللہ کے سامنے ہمیں لے جا ہم اللہ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرنے تو کیا وعدہ کرتے ہیں ایک دفعہ ہمیں فیرون کی غلامی سے نجاہ دے دیں ازادی دے دیں پھر دیکھنا لنن پورا کئی فتام اللون دنیا کے اندر ہم تیری کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ پاک نے حجات دی آپ جانتے ہیں رات کو بنی اسرائیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر نکل پڑے پیچھے سے فیرون کو پتا چلا آگے سے سمندر آیا دریان آیا پانی کی موجے آئیں پیچھے سے فیرون کی فوجے آ جائیں بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ تو نے تم روا دیا نا تیرا رب کہتا تھا میں تمہیں نجات دوں گا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یا ربی سیادین میرا رب میری مدد کرے گا اللہ نے مدد کیسے کی پی موسیٰ اس پانی کے اندر اس سمندر کے اندر اس طریعہ کے اندر ایک لاتھی کو مار موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتھی کو مارا آسے کو مارا بارہ رستے نکل پڑے جیٹی روڈ موٹروے بن چکا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم وہ جا رہی ہے پیچھے سے فوج آئی فیرون کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم بھی گزر جائیں گے لیکن ادر اللہ پاک نے اس پانی کو حکم دیا جب فیرون درمیان میں آ جائے تم نے چل پڑھنا پھر کیا ہوا اللہ پاک نے کیسی مدد کی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے ازادی دی فیرون گرہ کو گیا پوری فوج کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ پوری جماعہ کے ساتھ لیکن بچا تو کون بچا بنی اسرائیل بچے اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بھی ازادی چکے اللہ نے ہمیں بھی پچھتر سال ہو چکے ازادی مل چکے لیکن ادھر دیکھنا موسیٰ علیہ السلام کا پیار ان کا محبت کا انداز کیسا تھا وہ ازوادنا موسیٰ اربائینا نیلت ہے پران کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ازادی کے بدلے چالیس جاتے میری عبادت کے لئے وقف کر دی اللہ پاک فرماتا ہے تم نے پھر ایک بچڑے کی عبادت کیا بنو اسرائیل تم نے ایک گائیں کے بچے کو پوجھنا شروع کر دیا پیچھے سے فرون سے اللہ نے نجات دی جو کہتا تانا رب حق ملالا پوری کائنات میں سے لعوذ باللہ من سالکہ سب سے بڑا خدا میں ہوں ادھر اللہ نے نجات دی انہوں نے بچڑے کو پوجھنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے بھائی سے پوچھا ساری داستان ہوئی لیکن ایک قنون بن گیا وہ قنون کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وَزَاتَ اِنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَزْقَانَ مُوسَى لِقَوْمِ یا قَوْمِ اِنَّا کُمْ زَلَمْتُمْ اَنفَسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُنْ عِجْلَ فَقُوبُوا إِلَابَارِكُمْ فَقْتُلُوْا اَنفُسَسَ آپ یہاں غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم نے دھوکہ کیا ہے تیری قوم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ وعدہ کیوا توڑ دیا ہے وعدہ یہ تھا اللہ آزادی دے پھر دیکھنا ہم تیری کیسے عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ نے آزادی دے پھر اون نے بچڑے کی پوجہ کی شرک کیا اللہ پاک نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَابَارِكُمْ توبہ ضرور کریں گے لیکن فَقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ اے موسیٰ اپنی قوم کو پیغام دے دو ان کو مارنے کے لئے پھر اون نہیں آئے گا پھر اون کے لشکر نہیں آئے گا پھر اون کے سبائی نہیں آئے گے پھر اون کے فوجے نہیں آئے گی فَقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک دوسرے کو زیبہ کریں گے کٹیں گے آپ گوھر کریں بھر آپ کی اسٹری کی طرف آپ اپنے عبوج داست سے پوچھتے رہتے ہیں یہ پاکستان آزاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس سے پہلے ایک طریق چلی ایک نگمہ تھا ایک نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چھوٹا بچہ دس سال کا پانچ سال کا وہ یہ نعرہ لگاتا تھا گلیوں بزاروں کے اندر پھر کیا ہوا جب وقت آیا ستائی رمزان کا دن آیا مسلمان نکلے ازادی کے لئے کیوں اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے ازاد کر دے اے اللہ ہمیں ان ہندووں کی سکھوں کی غلامی سے ظلم سے ازاد کر دے اے اللہ پھر دیکھنا کیسا نظارہ ہوگا اللہ ہم تیری کیسے عبادت کریں گے پھر اللہ نے نجات دی یہ کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں سنتے رہتے ہیں پھر جب انیس ہستالیس کا دن وہ کیسی یادگار لمحات میں تو بیان نہیں کر سکتا آپ بڑوں سے پوچھیں کیسے وہ دن تھے جب ماں نے اپنے لگتے جگر کو اپنے سامنے زیبہ ہوتے ہوئے کٹتے ہوئے کٹاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ماں نے اپنے بیٹوں کو زیبہ کروایا کس طرح بیبیوں نے اپنے کامدوں کو اپنے سامنے کٹتے ہوا دیکھا وہ کیسی ماںیں تھی وہ کیسی بینیں تھی جنہوں نے اپنی عزت کی خاطر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دی وہ کیسا منصر تھا یاد کر مسلمان روزے کی حالت تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے پانی لے جانے والا پانی لے گیا تھا لیکن آگے سے جواب دیتا ہے مسلمان کیا جواب دیتا ہے انہی سائم آج کی دن میں روزے دار ہو جس ستائیس رمضان کا دن ہے وہ کیسے مسلمان تھے باپ لیٹا ہوا ہے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں آخری لمحات ہے وہ اجداد جانتے رہتے ہیں بڑی محبت ہوتی اولاد سے اولاد جا رہی ہے آگے سے گزر رہی ہے کہ بیٹا چلے جانا ہماری قربانیوں کا خیار رکھنا ہم پاکستان کے لئے قربانی دے رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ آپ سب جانتے ہیں آپ کے بچے اس کا ترجمہ جانتے ہیں آپ غور کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بتاؤ اس قلبے کے اندر یہ ترجمہ کہاں سے آگیا پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی پوجہ شرکی جائے تیتیس کروڑ پھٹ تو اندوستان کے اندر بھی تھی مد تو ادھر بھی تھے ادھر تو قبروں کی پوجہ ہوتی تھی کیوں قربانی دی تھی قربانیوں کے اے بچ سدہ پاکستان بن جائے ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو بھجی آپ بتائیں پاکستان کا کوئی شہر کوئی قصوہ کوئی تیاد جہاں پر اللہ کے خلاف کسی قبر کی پوجہ نہ ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہ ہو رہے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہر علاقے کے اندر یہ کام کنوں نے کیا ہے لیکن ادھر اللہ نے بھی بیغام دیا ہے یاد اکنا پاکستانیوں اب تم پر ظلم کی داستہ رائے گی تم دیکھیں کیسا ظلم ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے یاد اکنا ازاز ضرور ہو لیکن آپ اپنے قتل کرنے کے لئے تم پر ظلم کرنے کے لئے ہندوستان سے ہندو نہیں آئے گا ادھر سے انڈیا پار سے کسی سکھ نہیں آئے گا اللہ پاک فرماتا ہے فَقْتُ لُوْاَنْفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو قتل کرو بتاؤ نہ پھر آج مسجدوں کے اندر آج مدارس کے اندر آج دینی مجالس کے اندر جو بم پھینکتا ہے وہ کون ہے وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے لائنہ اللہ کا بیرت کرتا ہے آج مسلمان بھائی بھائی کو کٹ رہے بینوں کو کٹ رہے کیوں زمان کر رہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری قوم ہمارا ملک شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہے جس دن یہ ملک شرک سے پاک ہو جائے گا اس دن اللہ کی رحمت اور برکات آئیں گے ونہ یاد رکھنا اسی طرح کیا ہوگا مجیائی بڑھتی جائے گی اسی طرح کیا ہوگا اللہ کی عذاب بڑھتے جائے گے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم نے وعدہ توڑا اللہ کا اس کی وعدہ یہ ہے جس دن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا اللہ پاک کیا فرماتا ہے واللزین تدعون من دونی ما یم لکون من کتمیر اللہ پاک فرماتا ہے جن کی تم عبادت اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہونا بائیس میں بارہ سورہ فاتھی رہے اللہ پاک فرماتا ہے جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہونا اللہ پاک فرماتا ہے خجور خجور نہیں خجور کے اندر گھٹھلی اللہ پاک فرماتا ہے گھٹھلی نہیں گھٹھلی کے اوپر ایک سفید رنگ کا چھلکا ہوتا ہے سفید رنگ کا چھلکا اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو وہ تو خجور کے اندر گھٹھلی پھٹلی کے اوپر سفید رنگ کا چلک ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اللہ نے افیر کر دی سمجھانے والی کوئی سمجھنے والا ہو اللہ پاک کیسے فرماتا ہے دیکھ مسلمان کتنا نیک انسان ہے موت کا مقت قریب ہے چند سانس ہے اب اس کے لمحات چیک کرنا اب اس کی کنڈیشن چیک کرنا حالت چیک کرنا کیسے ان کی آلت ہو جاتی ہے بڑے دنیا کندر نیک بڑی نیکیاں کی ہیں لیکن پشاب بند ہو جائے اللہ چالو نہ کرے کون کرسا بتائیں نا ہم جن کے پاس اولادے لینے کے لئے جاتے ہیں میری بات کا غصہ نہیں کرنا یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو چلکے کے مالک نہیں ہے قرآن کو پڑھئے قرآن کو سمجھئے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں نصیت کر رہا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ مَا يَمْلِقُونَ مِن كِتْمِرِ یہ بیمار ہو چکا ہے اب یہ پانی خود نہیں پی رہا اب اس کو چمچیوں کے ساتھ پانی پلیا جا رہا ہے یہ متاج ہو چکا ہے ابھی تک اس کے سانس ہے یہ متاج بن چکا ہے ہمارا متاج بن چکا ہے پانی پینے کے لئے کھانا کھانے کے لئے یہ ہمارا متاج بن چکا ہے ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے بڑھئے جب یہ بندہ دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے آپ ہی بیٹھے ہوئے کوئی بندہ اپنے گریبان سے اس کمیز کو اس اپنے کپڑوں کو تارنے دیتا ہے نہیں تارنے دیتا ہے کیوں زندہ ہے اس کے اندر جان ہے لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے ہم لوگ اس کے کپڑے اس کے کھیڑ دیتے ہیں کیوں کھیڑتے ہیں کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے وہ ختم ہو جو ہے دنیا کے اندر زندہ تھا اس وقت اس نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جب دنیا سے چلا گیا ہم اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اچھی نہیں جاتا ہے یار بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ گوھر کریں اس کی آنکھ کے خود وہ خود بند نہیں ہوتی وہ آنکھ کے بند کرنے کے لیے ہمارا متحاج ہوتا ہے آگے پڑھئے اس کے پاؤں ہم اس کو خود باندھتے ہیں وہ خود اپنے پاؤں باندھ نہیں سکتا آگے پڑھئے بڑا نیک انسان ہے لیکن جب اس کو نہ لیا جا رہا ہے گسل دیا جا رہا ہے اس وقت ہمارا متحاج ہم اس کو گسل دیتے ہیں اس کی چار پائی اٹھا کر ہم لے جاتے ہیں اس کا جنازہ ہم بڑھاتے ہیں ہماری دعاوں کا گوھم اتھا جائے جب ہم اس کو قبرستان لے جاتے ہیں گوھر کرنا بات ہوئی قرآن والی آ رہی ہے جب قبرستان کے اندر ہم اس کو اتارتے ہیں نا اتارتے ہیں اس کے کفن کو پکڑ کر جب ہم اتارتے ہیں گوھر کرنا وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا وہ کہے بس رک جاؤ یار میں بھوچ چلا جاتا ہوتا ہے اس طرح ہمیں نہ ہوتا کیوں نہیں ہوتا تیری جبیں پر نشاہ پڑا تو کیا پڑا وہ یہ اصلا سہیتا ہے کہ زمین پر نشاہ پڑے کیونکہ ہم نے اصل دعید اور شرک کے نینے کو سمجھا ہی نہیں یار وہ ہمارا مطحج ہے اس کے کفر کو پکڑ کر ہم نے زمین کے اندر اس کو دفنا دیا ہے وہ زمین کے نیچے چار پھنٹ پھوٹ چلا گیا ہے جب وہ زمین کی اوپر تھا وہ ہمارا مطحج تھا اب زمین کے اندر چلا گیا ہم اس کے مطحج ہو گئے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو پورتے ہیں اس پر مٹی ٹھاتے ہیں کیسے ندار انسان بن چکے ہو یار اسی بندے کو حاصل دھپنایا اور اسی بندے کی قبر پر مظہر بنا کر اسی کے سامنے سیدے شروع کرنے شروع کرنے وہ اس کی بات نہیں رونا نہیں آتا ظلم کی داستان نہیں ہے پھر وہ کافر ہندو بھول اٹھا تھا اس کی بات سچی تھی سچا راکبات کی تھی وہ کہتا تھا ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں نا جو زمین کے اوپر چار پانچ پٹ ہوتے ہیں یہ مسلمان قلمہ پڑھنے والے پرار کہتا ہے وَمَا يُمِن اَكْسَرُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَمُشْرِكُونَ اکثر لوگ قلمہ پڑھ کر ایمان لاکر شرق کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ قلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرق پھر بھی کرتے ہیں وہ اندو کہتا ہے یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہتے ہیں سینے پر ہاتھ مار کر ہم مسلمان ہیں ہم نے نبی کا قلمہ پڑھا ہے اور عبادت اس کی کار رہے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں زمین کی نیچے چلا آپ قرآن کی ایک اور بات سنید قرآن سے بعد حدیث سے بعد کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں اسطارمہ پھارا سورت الرحج اس کا آخری رکوع ہے قرآن کہتا ہے یا یونناس یہ کیسا سیگہ ہے اس سیگے کے اندر اور عروف زیادہ ہیں کیونکہ اس کے اندر طلب کی پر پیدا ہوئی ہے طلب کیا ہے گوھر سے سنو باتیں بڑی سنتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے اس بات کو گوھر سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِي لَيْيَقُلُكُ زُبَابًا قرآن پھارتا ہے سارے کٹھے ہو جائیں سارے پہلے والے آخر والے سارے کٹھے ہو جائیں انبیاء مل جائیں اولیاء مل جائیں شہید مل جائیں ساپا اکرام مل جائیں اللہ پاک فرماتا ہے ساری دنیا کٹھے ہو جائیں وہ مکہی نہیں بنا سکتی مکہی تو بنا کیا اگر کی بات اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ يَسْلُبُهُ الْزُبَابُ شَيَّ اللَّهِ يَسْتَنْكِهُوهُ مِنْ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اتنے کمزور اللہ چار ہو چکے وہ کھانا کھا رہا ہے ابھی زندہ ہے پوت نہیں ہوا اس کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کو پر کھانا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے مکہی آتی ہے اس کے کھانے سے لکمہ اٹھا کر لے جاتی ہے وہ اتنا کمزور ہے اس مکہی سے واپس کھانا نہیں لے سکے ساپتانی والمطلوب تم ان کی عبادت کرتے بات قتم کرتے ہیں وقت ہوا چلا آپ جانتے ہیں آپ گوھر کریں گے یہ شرک والی بات بڑی زمبی بات آج ہمارے سٹیج اس سے خالی ہے کیوں وجہ کیا ہے ہم مسائل کے اندر الڑ گئے ہمارے مسائل نتنے آتے ہیں نماز ہوتی یا نہیں ہوتی اس کی طرف پڑ گئے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے اصل نماز نہیں ہوتی وہ کیا بات ہے مشرک بندہ شرک کرنے والا اس کی عبادت اللہ کا قبول نہیں ہوتی موت ہر بندے کو آنے اور آ کر رہنی ہے اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے وہ پندرہ کروڑ پہ لگا کر جانے والا سلمان گاؤد پاکستان کا بڑا معاشیت بڑا اپنے آپ کو کہنے والا بڑا اس کے پاس مالو دولت تھا لیکن اس نے پندرہ کروڑ پہ لگا کر زمین کے اندر گیا سمندر کی لعروں میں گیا پندرہ کروڑ کے بدلے موت خریدی ہے موت تو آنی آنی ہے شاید اوپر آئے زمین کے نیچے آئے لیکن ڈرنے والی یہ بہت ہے کہ ہماری جب آخرت کے دن اللہ سے ملاقات ہو ہمارے عمال کے اندر شرک نہ ہو آپ پندے سیو البخاری سی مسلم کی حدیث پاک سیو البخاری کی تیتیس سو چونتیس نمبر حدیث آپ حوالہ لکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کل قیامت کیا دن ہوگا اللہ جنتیوں سے باتیں جو کرے گا وہ تو کرے گا لیکن اللہ پاک ایک جنمی سے بات کرے گا ایک دوستی سے بات کرے گا وہ کون سا بندہ ہوگا لَرَجُلُنْ يُوزَوُ فِي أَخْمَاسِ قَدَمَئِهِ جَمْرَتَان وہ ایسا بندہ ہوگا اللہ پاک سب سے حلقہ عذاب اس کو دے گا سب سے حلقہ عذاب سب سے حلقہ عذاب اس بندے کو گا دوستی کو کیسا عذاب اس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھے جائے گا یَغْلِ مِنْهُمَا دِمَاغُو کَمَا يَغْلِ مِرْچَل اس کے ان انگاروں کی وجہ سے اس کے پاؤں اس طرح وہ اوپر رہے ہوں گے جس طرح آگ کے اوپر اڈیو بڑھ رہے ہوں گے اللہ پاک فرمائے گا یَقُونُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لِعَامَنِ آلِ النَّارِ عذابًا جَوْمَ الْقِيَامَةِ اے میرے بندے تھوڑا سا غور کر فکر کر اللہ پاک فرماتا ہے اگر دنیا کی ساری جہداد تجھے مل جائے پروپٹی مل جائے بسنس مل جائے مولو دولت مل جائے روپے پیلس مل جائے اگر تُس سارے کو اکٹھا کر کے ایک طرف دے دے فجیہ کے اندر اور یہ کہہ دے کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے تو اللہ پاک فرمائے گا کیا تم راضی ہو وہ کہے گا کالا نعم اللہ میں تو حاضر ہوں مجھ سے جتنا مرضی مال لے لے لیکن اس عذاب سے بچا لے یہ کون ہے یہ بہت دوست کی ہے جس کو سب سے ہلکہ عذاب دیا جا رہا ہے مطرم لیکن وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تجھے مجھے دیا جا رہا ہے میں سب سے سب سے عذاب لیکن اللہ پاک فرماتے گا کالا فقط سال تُو کا ما ہوا عذاب ما ہوا من عذاب اے میرے بندے میں نے تو تم سے اس سے بھی چھوٹی چیز مانگی تھی چھوٹی چیز مانگی تھی کون سے مانگی تھی اللہ تشریقہ بھی شیعہ کہ تُو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھلانا فابائی تھا تُو نے انکار کی گئے اب ساری سنت بھی تمہاری اسی کے اندر موسری کری میرے مطرم بھائیو سب سے گابلے غور بات ہی ہے سمجھنے ماری بات ہی ہے میں آپ کو پنجابی کے اندر ایک مثال دیکھ کر بات ختم کرتا ہوں بات ہی ہے ایک مطرم تھا ایک ساتھی تھا ان کو نہ ایک ساتھی بڑی تبلیغ کرتے رہے یار اللہ کی تحید کو سمجھو شریک کو سمجھو لیکن نہیں سمجھا بات شادی کی آئی شادی اس کی ہو چکی ہے شادی کا دن تھا برات ہو چکی ہے اگلے دن ولیمہ تھا جس دن ولیمہ تھا اس نے اس نے ایک سوشہ کھڑا کر رکھا صبح ولیمہ کا وقت ہوا اس نے اعلان کر دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی لوگ بڑے حران ہوئے شادی ایک دن ہوا ہے اور دوسرے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی لوگوں نے پوچھا یار کیا بات ہے کہا اس نے بات ہی ایسی کی ہے چھوٹ پٹتی ہے تو پتر بھی صدا دیتے ہیں آگ جلتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں پانوں سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش کے نرم لپسوں سے لگ جاتی چھوٹے اکثر ہیں اس نے کہا رات نائی کا وقت تھا میری بیوی نے مجھے ایک ایسی بات کی ہے کہا کونسی بات کی ہے اس نے کہا میری بیوی کی زبان پر کسی غیر مرد کا نام آیا تھا میرا یہ یقین ہے میری یہ گیرت ہے کہ میں اس بیوی کو اپنے نقاہ کے اندر نہیں رکھتا جس کی زبان کے اوپر کسی غیر مرد کا نام آئے یاد رکھنا اللہ بھی اس بندے کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کے بندہ ہو کر کسی اور کو سیدہ کرے کسی اور کو اس کے خلاف شریک پڑھا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توحید کو سمجھنے کی طفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور اللہ پاک جب بھی خاتمہ فرمائے اسلام پر ایمان فرمائے حکول کو لہذا استقبال اللہ علیہ وآلہ وسائل مسلمین